تو یہ جو آپ نے تصویریں دیکھی ہے یہ بارڈر کی دیکھی اور حالات کتنے خراب ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پر جو بارڈر پیٹرول ایجنٹ ہیں وہ اس پورے ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی میکسیکو ان دنوں یو ایس سیٹیزنز کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے دراصل 24 فیبری کو یو ایس بارڈر کراس کر میکسیکو گئی ٹیکسس کی تری ویمن جو ہیں ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے اس سے پہلے بھی میکسیکو میں ٹو امریکنز کی موت کا ماملہ سامنے آیا تھا جہاں چار امریکنز وہاں پر گئے تھے اور جس میں سے دو لوگوں کی جان چلی گئی تھی میکسیکو میں اس وقت ٹیکسس کی ٹری ویمن کی مسنگ کا ماملہ جو ہیں وہ سامنے آ رہا ہے انفورمیشن کے مطابق قریب ٹو ویکس پہلے ٹری ویمن نے میکسیکو ٹرایول کیا اور اب ان کے مسنگ ہونے کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے بتایا جو رہا ہے کہ مسنگ ویمن 24. فیبری کو یو ایس بارڈر کراس کر میکسیکو کے مانٹی موریلو سیٹی میں فری مارکٹ گئی تھی یہ یہاں سے کلوڈ سیل کرنے کے لیے گئی تھی ان میں 48 years old پیریز ریوز ہیں ان کی 47 years old سیسٹر مارٹیزہ ٹرینیڈے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 53 years old جورہ ایلیسیا بھی شامل ہے فلحال فبی آئی اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے انویسٹیگیشن لگاتا چل رہا ہے آپ کو پتا دے کہ اس سے پہلے میکسیکو میں فور امریکنز کو ہسٹیج کرنے اور ان میں سے دو کی موت کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا اور اب ایک بار پھر سے 3 ٹیکسس ویمن جو ہیں وہ میکسیکو میں مس ہو چکی ہیں مسنگ کی جو ریپورٹ ہے وہ دیکھنے کو آ رہی ہیں پورے ٹو ویکس ہو چکے ہیں اور ان میناؤں کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چل پایا ہے جو ریپورٹ ہے